دو روز پہلے تک ہمارے صدر صاحب این ار اے کے بڑے حمایتی تھے انہوں نے یہ گن وائلنس کو روکنے کا فارمولا بڑا آسان بتا دیا تھا کہ اگر سکولوں میں گن وائلنس ہو رہی ہے تو بہت آسان طریقہ اس کو روکنے کا کہ سارے ٹیچرز کو گن دے دی جائیں اب این ار اے تو بہت خوش ہوئی کہ ہمارا اصلہ اور بکرہ ہے تو اب یہ بتائیے کہ ٹیچرز کا گن کیری کرنا وہ اسلامی نکتہ نظر کیا ہے کیا استاد کو صرف کلم اور کتاب کیری کرنی چاہیے یا اگر ضرورت پڑے تو گن بھی کیری کر سکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو پھر صدر صاحب کی بات تو تالبانائزیشن پیدا کر رہی ہے یہ تو تالبانائزیشن ہے کہ تالبانائزیشن کو اس بات سے مطلب نہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا ڈگری لینی ہے صبح ہم اسلے کی گیم ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد بھی تالبان میں سے ہو گیا اور شاگرد بھی سب ٹیٹیاں لے کے بیٹھے وہ بھی تالبان میں سے ہو گئے تو پھر تو صدر صاحب کو اور امریکہ کو تالبان پر اعتراض گا کر نہیں رہے گا یہ تو مفتی صاحب آپ نے یہ بہت اچھا آپ نے صحیح ویسے تبصرہ کیا ہے کہ یہ تو امریکہ میں تالبان کریٹ کریں گے تالبان کریٹ کریں گے کیونکہ تالبان کا قصور کیا ہے یہی تو ہے کہ وہ اسلے کے ساتھ ہر وقت لیز رہتے ہیں اور فوج کہتے ہیں اسلے ہٹاؤ وہ کہتا ہے نہیں اور اسلے کی وجہ سے وہ چیننج کرتے ہیں ریٹ کو گورنمنٹ کی چیننج ہے کیونکہ اسلہ کر ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو تالبان بھی ایک نہتا انسان ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کی ریٹ چیننج نہ کرتا وہ اس لئے ریٹ چیننج کرتا ہے اس کے بعد اسلہ ہے تو آج یہ امریکہ کے اندر استادشاء کی سارے اسلے لے کے پھرتے ہیں پھر یونیورسٹی عبد کر کے تالبان کے سنٹر بنا دیے جائے تو یہاں تالبانیزیشن پیدا ہو اور ٹریننگ کریں اسلے کی یہ تو نونسنس بات ہے